جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پا کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں بائیس جنوری آپ کیا کہتے ہیں بائیس جنوری سنو اور بعض لوگوں نے ہم سے یہ بھی کہا کہ حالات پڑے سخت ہیں کچھ زیادہ نہ بولنا چاہیے ان سے کہو ہماری ماں نے ہمارے گود میں ان کی صرف دودھ نہیں عشق رسول بھی پلایا ایک ریپورٹر آیا اور کہا کہ بابا جی کیا کہہ رہا دیکھو اتنا بڑا وہ سب بن گیا کیا کہا کہا کوئی بائیت نہیں آج بنا لیے کل کوئی اور آئے گا پھر کوئی اور بنا دے اتنی ہسانی سے بول کے ختم ہو گئے حکومت نے تو آتی رہتی جاتی رہتی بدلتے رہتا ہے پھر کوئی آئے گا آزان دے دے گا اللہ کی نصرت آئے گی اللہ کی مدد آئے گی حالات ابھی ایسے ہو گئے کہ لوگ موسم دیکھ کر کے کپڑے بھی بدل لی اور اپنا دین بھی بدلنے چل پڑے تم طوفانوں کا دین تو لے کر نہیں چلتے ہواوں کا دین تو نہیں آئیے میرے عزیزوں آندھیاں چاہے جتنی بھی سخت آجائے تمہیں پتہ ہونا چاہیے تم جس دین اسلام سے وابستہ ہو اس کے لئے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر جس طرح سے سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے تم بھی کہیں بہک نہ جانا بہمت جانا یاد رکھو ابھی کیا چل رہا ہے رات اندھیرہ ہے نا لیکن سارے ہر ایک بیٹھے ہوئے کوئی یقین ہے کہ صبح کا اجالہ آنے والا ہے بے شد بے شد بے شد یقین ہے کہ نہیں ہے اجالہ آئے گا اندھیرہ ہمیشہ نہیں رہتا اگر بدلیاں چھائی ہیں آج امت پر انتظار کرو رب تعالیٰ اجالے ضرور لائیں سلام علا رسوله سید الانس والجان وعلا آلہ واسعابه ذو الخير والإحسان اما بع فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسدین صدق اللہ مولانا العظیم بارگاہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ درود پاک کا حدیعہ پیش کرے اللہم صل على سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ علیہ واسعابه الكرام اپنی الکلیم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جوش بھرتے رہے آپ کے درمیان لیکن ایک بات میں یاد کرتا وضاحت کے ساتھ بتا دوں ہم اپنی طبیعت کی ناسازگی کا کبھی اعلان نہیں کرتے اور نہ ہی ہم بیمار ہیں حضور پاک کے دربار کا نوکر اور سپاہی کبھی بیمار ہو ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں آپ کو بتاؤں بلبلے باغ مدینہ جناب اسد اقبال کلکتوی صاحب اللہ ان کی عمر اور دراز کرے آمین آمین میں ان کو اس وقت سے سن رہا ہوں جب ہماری ابھی داری موچ بھی نہیں آئی لیکن اس وقت بھی ایسی دیکھتے تھے آج بھی وہیسی ہیں یہ جوانی کا راز کیا ہے تمبا کو یا پان یا کوئی ماجون نہیں ہے میرے عزیزوں محمد کے غلاموں کو بڑھا پا نہیں ہے کیا بات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنے والا ہمیشہ جوان ہی رہ جاتا اور اگر بال سفید ہو جائیں تو وہ جوانوں سے حسین نظر آتا بے شک بے شک 75 سال کی عمر میں حضور تاجو شریعہ کی حسن کا مقابلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وارافتہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا مجھے بڑی خوشی ہے میرے عزیزوں یہ وقت تو وہ چل رہا ہے جہاں لوگ اپنا سفر کینسل کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جی ارے اتنا حلہ کر دیا بائیس جنوری بائیس جنوری بائیس جنوری ایسا لگ رہا ہے پندرہ آگست ہونے والا ہے اور مہدی طولے والوں نے مہدی طولے والوں نے رات کے بارہ کے بعد اتنے دیب بیس جنوری کو ہی جلا دیئے سبحان اللہ تمہاری یہ تصویر تو اب جائے گی لیکن خوف نہیں ہے تم جس کے نام پر دیا جلا رہے ہو یہاں غلاموں نے پہلے سے جلا کے بتایا ہے کہ نبی کے نام پر کل بھی چراغ جلتا تھا آج بھی جلتا رہا ہے بیشت بیشت اور ہندوستان کی سرزمین پر یہ تو موبائل کا ٹارچ ہے جو تھوڑی دیر کیلئے جلا ہے رب تعالیٰ اگر ہجابات ہٹا دے ہر ایک کے سینے سے وہ روشنی چمکتی بھی نظر آئے اس لیے کہ اندوستان کے مسلمان الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے وفادار ہیں میں جانتا ہوں پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کا مطالعہ کیا ہوا ہے جو عشق تمہارے پاس ہے اس کی مثال بہت کم ملتی ہے بہت کم ملتی ہے اس لیے کہ نبی پاک کے نام پر مرمٹنے والی قوم ہم نے یہاں پر دیکھی ہے گنہگار تو ہے لیکن نبی کے غدار نہیں ہے بے شک بے شک بس بات اتنی ہے میں جلسوں میں کم جانا چاہتا ہوں اور جیسے کہ منظر صاحب بتا رہے ہیں مصروفیات مصروفیات میری مصروفیات اس کے علاوہ کیا ہے کہ نبی کے دربار کی ان کے چوکٹ کی نوکری کم بے شک اس کے علاوہ کوئی مصروفیت نہیں لیکن تقریریں ہماری وہاں سے یہاں تک پہنچ ہی جاتی ہیں میں آتا اس لئے ہوں جلسوں میں کہ ہمارے بزرگوں نے مجھے تنبیہ کیا ہمارے اساتحزہ ہمارے مشایخ کہ تمہارے جانے سے ہو سکتا ہے جوانوں کے اندر ایک جوش آ جا کیا بابا بے شک اور جذبہ بیدار ہو ہم صرف اس لئے آتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ یہاں تھنڈا ہونے نہ پائے اور اب ہم نے دیکھ لیا ہے باہر کا ٹیمپریچر تو دس ڈگری بتا رہا ہے اندر کا ٹیمپریچر پچاس ڈگری ہے جلسے کے اندر کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہے یہاں کسی کو تھنڈی تو نہیں لگ رہی ہے اور کیسے لگے گی دل کے اندر جو عشق رسول کی گرمی موجود اور عاشق رسول کو تھنڈا نہیں ہونا چاہیے بس میرا میسیج یہی ہے اور ہاں جیسے بھی ہوں جواب دینے کیلئے زبان کھلی رہنی جائے ابھی آپ کے سامنے اسد صاحب نے جو ناتی آشار گنگنائے ہیں میرے عزیزو یہ صرف نات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ سرائی میں جو گنگناتے ہیں یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے یہ صرف تفریح نہیں ہے بلکہ ایک ایک مصرہ جو ہے تلوار کی طرح ہوتا ہے اور نوجوانوں کے دلوں کے لیے اُبھارنے کے لیے آشار پڑے جاتے ہیں اور میں تو چھوٹا ہوں ان سے بہت چھوٹا ہوں التجا بھی کروں گا کہ آج سے یہ تیع کر لیں کہ اب ہماری زبان دفاعِ رسول کے لیے ہی گھلے گی انشاءاللہ لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں باعث جنوری آپ کیا کہتے ہیں باعث جنوری سنو اور بعض لوگوں نے ہم سے یہ بھی کہا کہ حالات پڑے سخت ہیں کچھ زیادہ نہ بولنا چاہیے ان سے کہو ہماری ماں نے ہمارے گود میں ان کی صرف دودھ نہیں عشقِ رسول بھی پلایا اور سنو جنگِ اہد کا واقعہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سات سو صحابہ کے ساتھ تھے توجہ جواب دینا کتنا ضروری ہے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ حالات پر چھوڑ دے حالات چواب دیں گے تم کہہے کے لیے ہوئے ہیں یہ تو عورتوں کے لیے کہا گیا ہے صحیح 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 جو عورتیں گھر میں بیٹھ کر دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کی ہے تو تم جواب دوگے اسلام کا دفاع کروگے اہد کے میدان میں ستر صحابہ شہید ہو گئے جس میں امیر حمزہ کا کلیجہ چبا دیا گیا عبداللہ بن جہش کے اسی ٹکڑے کر کے کافروں نے ہار بنا کر ان کے ٹکڑے پہن لی اتنی سخت حالت کے بعد جب صحابہ اکرام پیچھے ہٹ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہد پہاڑی کے اندر بیٹھے تھے کافروں کا اس وقت غلغلہ تھا جیسے آج ناچتے ہیں تھوڑا سا کچھ مل جائے ناچنے لگ جائے اب ہمارا ہی ہے ہمارا ہی ہے جب دیکھا ستر صحابہ شہید ہو گئے جھنڈے اٹھائے اور ناچ کود شروع اچھل کود کرتے ہوئے پکارنے لگے ادھر سے ابو زبیان نے کہا کہاں ہے محمد کہاں ہے ابو بکر کہاں ہے عمر جب سناتا تھا پوری جنگ کے میدان صحابہ پیچھے ہٹ چکے ہیں تو کیا ایسے حالات میں جواب نہیں دینا چاہیے ستر صحابہ کی لاشیں ہیں وہاں پر میدان میں پکارنے لگے ہیں ادھر سے اور پھر اعلان نعرہ کیا لگ رہا تھا سنو اعل حبل حبل ان کے خدا کا نام ہے ان کے دیوتا کا نام ہے اور نعرہ لگا رہا تھا ہمارا دیوتا بلند ہو ہمارا دیوتا بلند ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ آواز آئی اور جانتے ہو میرے آقا نے کیا کہا حضور پاک کے دو دانت مبارک زخمی تھے شہید ہو چکے چہرہ خون آلو چہرہ خون سے بھرا ہوا ہے اور اس کے بعد صحابہ اکرام ندوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہاں پر موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا عمر جواب دو اس کا جنگ کا میدان ہے عمر جواب دو اس کا حضرت عمر کڑے ہو گئے قاب سفیان پوچھتا ہے محمد کہا ہے ابو بکر کہا ہے عمر کہا ہے یہ ہے محمد یہ ہے ابو بکر یہ ہے عمر ہم زندہ ہیں اور تیری آنکھوں میں گڑتے رہیں گے جب اولو حبل کہا تو حضرت عمر نے کیا کہا معلوم ہے اللہ اجل اللہ اجل اللہ بلند ہے اللہ بلند ہے ادھر سے پھر نعرہ لگ رہا تھا کہ لنا عزہ ولا عزہ لکم ہمارے پاس تو عزہ ہے عزہ بھی ان کے خدا کا نام ہے ہاں عزت والے کو کہتے تھے ہمارے پاس عزت والا خدا ہے تمہارے پاس تو ہے ہی نہیں حضرت عمر نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ ہمارا مددگار ہے تمہارا کوئی نہیں ہے کیا بات پھر سو ادھر سے اعلان ہو رہا ہے نعرہ لگ رہا ہے یہ چھیڑ خانی جب ہوگی تو ہم جواب دیتے رہیں گے یاد رکھو جب جب پکارا جائے گا اسلام کے نام پر ہم جواب دیں گے بے شک 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 اے بچوں تم بھی جواب دیتے رہو انشاء اللہ پھر ادھر سے ہوا ارے عمر کب تک بولتے رہو گے دیکھو ہم بدر کا بدلہ لے لیے بدر میں ان کے ستر مارے گئے تھے کہا بدر کا بدلہ لے لیے ہمارے ستر تم نے مارے تھے اب ستر تمہارے مر گئے برابر برابر ہو گیا حضرت عمر نے کہا حضور نے کہا عمر جواب دو اس کا جواب دو کیا حضرت عمر کی ذہانت تھی کہا ابو سفیان کہا کی برابری کوئی برابری نہیں تمہارے جو مرے دوزخ میں گئے ہمارے جو مرے جنت میں ہیں سبحان اللہ تمہارے جو مرے ہیں بدر میں دوزخ میں ہیں ہمارے جو مرے ہیں شہید ہیں اور جنت میں ہیں یہ ہے جواب اہت کے میدان سے دیا گیا تھا آج لوگوں میں ایک ایسی سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے کچھ نہ بولو کچھ نہ بولو میرے عزیزوں تمہاری پکڑ ہوگی تمہاری پکڑ ہوگی قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ کا یہ وہ نکھرا ہوا دین جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں اس پر جب کوئی کتا بھوکے گا تو ہم اس کو جواب نہ دیں ہم اس کے متعلق نہ کہیں میرے عزیزوں اگر یہ کہنا آزادی کے خلاف ہے یہ جرم ہے تو یہ جرم ہم بار بار کریں عشق کر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دوں مجھے مگر یہ کہ در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے عزیز آنِ گرامِ وقار مدینہِ تیبہ میں ایک مرتبہ یہودیوں کا اجتماع ہوا پچاس ہزار کے غریبی اہودی جمع ہو گئے تھے اور ان کا مجمع ہے ان کا مولوی ہے اور ممبر پر کھڑے ہو کر بیان کیا کر رہا ہے مولوی کہ دیکھو مسلمانوں کا خدا غریب ہے قرآن پاک کی ایک آیت کا مزاق اڑا رہا تھا مَن ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا قرآن کی ایک آیت ہے جس میں رب تعالی نے فرمارا آئے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا اس سے مراد کیا ہے تم نیکیاں اللہ کو قرض میں دو اللہ بدلے میں جنت اتا کرے گا لیکن اس کا مزاق اڑا کر یہودی عالم کہہ رہا تھا مسلمانوں کا خدا مسلمانوں سے قرضہ مانگ رہا ہے وہ غریب ہے اور یہ امیر ہے صدیق اکبر وہاں سے گزر رہے تھے سیدنا ابو بکر صدیق کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا جب انہوں نے دیکھا یہ آیت کا مزاق اڑا رہا ہے اُلٹ پلٹ کر رہا ہے مجمع میں کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے والوں میں سے نہیں تھے سیدھے اسٹیج پر چھڑ گئے چھڑ گئے اور جا کر کے اس یہودی کا جھپا پکڑا اور دو تماشے زنات دار با مجمع ان کا ہے بولنے والا ان کا ہے جب حضرت ابو بکر نے دو تماشے رسید کی ہے تو ظاہر سے بات ہے سب پکڑو دھکڑو سب کھیر لیے صدیق اکبر کو ہر طرف سے کھیر لیا گیا پکڑ لیا گیا ان کے محلوی نے کہا اس کو مارو مت ان کو ان کے رسول کے پاس لے کے چلتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے آپ سنو میرے عزیز ہوتا کیا ہے جب ایسے مظلوم کو پکڑ کر کے عدالت میں لاتے ہیں تو کورٹ میں بھی سب معاملہ بدل جاتا ہے حضور پاک کے پاس لائے اور ان کا مولوی کہنے لگا کیسا ہے آپ کا یہ صحابی کیسا ہے آپ کا ساتھی میں تو آپ کے اسلام کی اچھائیاں بتا رہا تھا کہ خدا بہت غنی ہے مسلمان فقیر ہے اتنی بات پر تو ابو بکر نے مجھے مار دیا پورا جملہ ہی بدل دیا جملہ بدل دیا حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ جھوڑ بول رہا ہے وہاں سٹیج پر کہہ رہا تھا اللہ غریب ہے مسلمان امیر ہے اللہ غریب ان مسلمانوں سے قرضہ مانتا ہے اس یہودی نے کہا نہیں 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 میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں اور گواہ کے لیے دس نہیں پچاس یہ امدیوں کو کھڑا کر دی جھوٹے سارے کس جھوٹے سبوں نے کہا نہیں ہمارا محلوی سچا ہے ہم ایسا نہیں کہہ رہے تھے یہ حالات یہاں پہ بھی آتے ہیں ہاں سارے جھوٹے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور جھوٹ ایسا گھڑا جاتا ہے ایسا پروسہ جاتا ہے سچے آدمی اجنبی بن جاتا ہے اس کو لگتا ہے میں کس بات کو کہنے لگ گیا آج یہ حالات پیدا کیا جائیں گے لیکن ایک بات یاد رکھو سچ کا دامن نہیں چھوٹنا حضرت ابوبکر صدیق سے حضور نے پوچھا اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں ابوبکر تمہارے پاس بھی کوئی گواہ ہے آپ نے کہا یا رسول اللہ میں اکیلا ہوں وہاں کوئی تھا نہیں میں اکیلا ہوں جانتے ہو جب حضرت ابوبکر صدیق نے آئی یہ کہا میں اکیلا ہوں اسی وقت جبرائیل امین قرآن کی آیت لے کر اتر آئے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ عَغْنِيَا محبوب اللہ نے سن لیا یہ یہودی کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں ابوبکر صدیق کی بات کی تائید دنیا کے کسی گواہ نے نہیں خلہ کے کائنات نے فرمائے سچ پر قائم رہو گے اللہ کی تائید آئے گی اللہ کی نسرت آئے گی اللہ کی مدد آئے گی حالات ابھی ایسے ہو گئے کہ لوگ موسم دیکھ کر کے کپڑے بھی بدل لی اور اپنا دین بھی بدلنے چل پڑے تم طوفانوں کا دین تو لے کر نہیں چلتے ہواوں کا دین تو نہیں آئیے میرے عزیزو آندھیاں چاہے جتنی بھی سخت آجائے تمہیں پتا ہونا چاہیے تم جس دین اسلام سے وابستہ ہو اس کے لئے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی تل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی مینا سے اکھڑ جاتے تھے حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے کھوڑے ہم نے آ گیا آئین لڑائی میں گر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوز ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یہ ہماری ہماری تاریخ رہی ہے یہ ہماری تاریخ ہے آپ کو میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ حالات کو دیکھ دیکھ کر کے جس طرح سے سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے تم بھی کہیں بہک نہ جانا بہمت جانا یاد رکھو ابھی کیا چل رہا ہے رات اندھیرہ ہے نا لیکن سارے ہر ایک بیٹھے ہوئے کوئی یقین ہے کہ صبح کا اجالہ آنے والا ہے بے شد بے شد بے شد یقین ہے کہ نہیں ہے اجالہ آئے گا اندھیرہ ہمیشہ نہیں رہتا اگر بدلیاں چھائی ہیں آج امت پر انتظار کرو رب تعالیٰ اجالے ضرور لائے گا بے شد بے شد یہ جو آس پاس بھٹ کے ہوئے ہیں آوارہ کتے ہیں ان کو تو حال یہ فلسطین کے حالات کو دیکھ کر کے ان کو لگتا ہے کہ اب ہم بھی بیسی ہو گئے فلسطین میں نہت مسلمانوں کو مارتے ہوئے اسرائیل کو دیکھا تو اس کی بدائی دینے لگ گئے اور ان کو لگا کہ آپ جگہ جگہ مسلمانوں کو اسی طرح مارا جائے گا کٹا جائے گا یہ بوری دنیا میں واتاورن یہ ماحول بنایا جا رہا ہے میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو اس طرح کے حالات بغداد میں بھی آئے تھے ترابلس میں بھی آئے تھے مراکش میں بھی آئے تھے مصر میں بھی آئے تھے ٹونیس میں بھی آئے شام اور یمن میں بھی آئے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے ایک وقت ایسا آیا بغداد تتاریوں نے حملہ کر کے اینٹ سے اینٹ بجا جائے مسلمانوں کی کھوکڑیوں سے مینار بنا دیئے تھے دریائے دجلہ کا پانی پورے مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا اس وقت بزار میں گھومتے ہوئے تتاری بادشاہ کی بیٹی اپنے سپائیوں کے ساتھ جا رہی ہے بزار میں جا رہی ہے سنو بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں جب وہ سناتہ تھا لاشیں بکری ہوئے خون پڑا ہوا ہے بغداد مسلمان باقی نہیں تھے لیکن چلتے چلتے اس کی کانوں میں اچانک ازان کی آواز آئی ہے مسجدیں بند ہیں بیران ہیں لیکن کہیں سے ازان کی آواز آ رہی ہے رک گئی ہے کہا کہ ازان کی آواز کہاں سے معلوم کرو ہم تو اتنا قتل عام کر چکے ایسے حالات میں ازان دینے والا کون ہے جانتے ہو سپاہی تھوڑ پڑھے جا کر کے دیکھا تو ایک چھوٹی سی دکان ہے اور دکان میں ایک بوڑھا آدمی ہے کھڑے ہو کر ازان دے رہا نہ جماعت ہے نہ سپے ہیں کچھ نہیں ہے پکڑ کر کے لائیں بادشاہ کی بیٹی نے پوچھا بابا کیا کر رہا ہوں کہاں ازان دے رہا ہوں کہاں کس کے لیے کہاں اپنے لیے تو مسلمان مر گئے کس کو بلا رہے ہو کہاں تمہیں پتہ ہے میں جب پیدا ہوا تھا تب ہی میرے کان میں ازان کی آواز آئی تھی اس وقت سے یہ آواز گونج رہی ہے اور جب تک زندہ رہوں گا یہ آواز پکارتا رہوں گا آپ سنو وہ حیرت میں رہ گئی توجہ بوڑے باب بابا نے بہت اچھا جواب دیا ہے ایک بوڑے بابا کا بھی یہاں پر بھی انٹرویو دیکھ رہا تھا بڑا وائرل چل رہا تھا کبھی کبھار جوانوں سے زیادہ اسی سال کے بوڑوں میں جوش ہوتا ہے بلکل نارمل انداز میں بچھارے نے جواب دی ایک ریپورٹر آیا اور کہا کہ بابا جی کیا کہہ رہا ہو دیکھو اتنا بڑا وہ سب بن گیا کیا کہا رہا ہے کہاں کوئی بات نہیں آج بنا لیے کل کوئی اور آئے گا پھر کوئی اور بنا دے اتنی آسانی سے بول کے ختم ہوگا حکومت نے تو آتی رہتی جاتی رہتی بدلتے رہتا ہے پھر کوئی آئے گا آزان دے دے گا بغداد کے اس بوڑے کی بات میں کر رہا ہوں جو دکان پر کھڑے ہو کر آزان دے رہا تھا ان حالات میں اس تتھاری بادشاہ کی بیٹی نے پوچھا کہ بابا جب تمہیں آزان پر اتنا یقین ہے تمہارے دین پر اتنا یقین ہے تو بتاؤ تمہارے لوگوں کو چن چن کر کے ہم نے مارا تمہارا خدا کہاں ہے تمہارا اللہ کہا ہے جس کی عبادت کرتے ہو بچاتا کیوں نہیں سنو ایسے حالات میں ابھی تم کو بھی یہی تانہ دیا جائے جب تم دین اکبر ہو تو تمہارے لئے مجد کیوں نہیں آتی ساری طاقت قوة تخت سب ان کے پاس تمہارے پاس کیا ہے کچھ نہیں ہے اس بابا جی نے کیا کہا کہا بیگم بات ایسی ہے نا کہ تم نے بکریوں کے ریوڑ کو دیکھا ہوگا چروہ جب چراتا ہے بکریوں لے کر کے تو ساتھ میں کتہ بھی پالتا ہے بکریوں چلتی رہتی ہیں اور اگر ایک بھی بکری ادھر ادھر جاتی ہے تو کتہ بھونک بھونک کر کے جماعت میں لے آتا ہے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے ہاں کتہ کس لئے پالتا ہے بکریوں والا صرف اس لئے کہ ریوڑ سے بکریوں ہٹ نہ جائیں جب کبھی کوئی بکری ہٹتی ہے کتہ بھونک کر کے جماعت میں اس کو داخل کر دیتا کہا بات یہی ہے یہ مسلمانوں کی جماعت ہے جب کبھی یہ مصطفیٰ کریم کے راستے سے ادھر ادھر ہٹتے ہیں مولا تم جیسے کتوں کو ہم پر چھوڑتا ہے تم بھونکتے ہو اور پھر ہم شریعت مصطفیٰ پر آدھاتے ہیں نعرہِ تبیر نعرہِ رسالہ زندہ بابا زندہ بابا زندہ بابا زندہ بابا میرے عزیزو بات یہی ہے اور میں نے دیکھا ہے آج بحمدی تعالیٰ ان بگڑتے ہوئے حالات میں بھی کسرت سے آج ہندوستان میں جو نعرہ لگ رہا ہے وہ لبائک ہے یا رسولہ لبائک ہے یا رسول اللہ ہے یا نہیں ہے پیچھے والے تھنڈے تو نہیں ہو گئے ہیں اگر تھنڈے نہیں ہیں تو لبائک پکار کر کے دکھائیں اپنے نبی پاک کو لبائک ہے یا رسول اللہ الحمدللہ مہدی طولہ گرم ہے توجہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کو آج جو بیداری ہمارے اندر آئی ہے یہ بھی ان کی وجہ سے تم جتنا اچھل کود کرو گے اتنا ہم میں دین بڑھتا جائے گا بے شک بے شک انشاءاللہ دیکھا آپ نے یہ ساری چیزیں بعض لوگ تو مجھ سے کہتے ہیں کہ حالات ابھی کیسے ہوں گے کیسے یہ تو اللہ ہی جانے میں تو کہتا ہوں اور زیادہ سخت ہوں گے ہم اپنے دین پر اور زیادہ سخت ہو جائیں انشاءاللہ کیوں ہوتا یہ ہے کہ ہم بچے کو بلاتے رہتے بیٹا آجا گھر میں بارش آجا آجا بچہ ماں باپ کی سنتا نہیں آتا نہیں کھیلتا رہتا ہے اچانک بارش ہو جائے بھاگ کر کے گھر میں ہی آتا ہے کیا باپ باپ کہاں جائے گا ماں بلا رہی تھی نہیں آیا باپ بلا رہا تھا نہیں آیا جب بارش ہونے لگی بھاگ کر آ گیا علماء تو کئی سالوں سے تمہیں بلا رہے ہیں آ جاؤ آ جاؤ نہیں آئے اور جب ادھر ادھر سے بارشیں ہونے لگی ماب لنچنگ ہونے لگی تب پھر نوجوانوں نے تہ کر لیا اب جینا ہی ہے یا مرنا ہی ہے تو یہ کیوں نہ اہد کر کے مرے اپنا سب کچھ گمبد خضرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے مقلاد و گستاق نبی کو غیرت سنی زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے حالات کے اعتبار سے میں ایک اور بات کہتا ہوں ہمارے ممبئی میں ایک آٹو ڈریور ہے بچارے آ کر ہم سے کہنے لگے کہ حالات بہت سنگین ہو گئے اب تو داری منڈانے کی اجازت ہونی چاہیے انحال آگئے تو میں کہا ہاں اچھانا کہا مسلحت کے طور پر میں نے ان سے کہا تم لکھ کر کے دے دو تمہارے منڈانے کے بعد تم سو سال جی سکتے ہو تو خوشی سی گیرنٹی دے دو صاف کر لے نا اس کے بعد سو سال جی سکتا ہے گیرنٹی ہے کہا حضرت ایک دن کی بھی گیرنٹی نہیں سو سال کی کیا ہے میں نے کہا جب تمہیں مرنا ہی ہے تو حضور کی اخلاق پر کیوں نہیں مرتے حضور کی سنتیں لے کر کیوں نہیں مرتے جب دنیا سے جانا ہی ہے تو حضور پاک کے نام کو بلند کر کے کیوں نہیں جاتے سیزان گرام وقار آج تمہارے پاس دو چیزیں آئیں ایک امتحان اور دوسرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کا موقع دونوں چیزیں تمہارے پاس ہیں آج دونوں چیزیں ہیں امتحان بھی دو اور حضور سے قریب بھی ہو جاؤ یہ اتنا بہتری موقع ہے میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو جو عزتیں ملتی ہیں وہ حضور کی بات کرنے سے ملتی ہیں نبی ابباک صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے سے ملتی ہے اور ان حالات میں بات کرنا یہ اور بڑے ثواب کی بات ہے یہ اور بڑے ثواب کی بات ہے جہاں جہاں پر روک لگے گی اگر دین اسلام کی بات آئے ابھی اصد اقبال صاحب جو پڑھ رہے تھے ان کی جب بات آ جائے تو پھر ہستی کیا چیز ہے زندگی کیا چیز ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو آپ نے نہیں دیکھا اللہ اکبر ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں دیڑھ سال کا بچہ لے کر آ گئی تھی جنگ میں جانے کے وقت جہاد میں جانے صحابہ دیڑھ سال کا بچہ لے کر آئی کہا کہا اس کو قبول کر لیں کہا اس کو کیا کریں کہا میرے شوہر بھی نہیں میرا اور کوئی نہیں سوائے اس دیڑھ سال کے بچے کے دودھ پیتا ہے کہا کیوں لے آئی کہا کہا ساری عورتیں اپنے جوان بیٹے مدینے میں آپ کے ساتھ بھیج رہی ہیں میرے گھر میں کوئی نہیں تھا جو آپ کے نام پر لٹا سکوں یہ بچہ لے آئی مجھے بتا ہے یہ تیر تلوار تو نہیں چلا سکتا آقا آپ اپنے مجاہد صحابہ کے ہاتھ میں دے دے جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا اللہ اکبر اللہ یہ نصار ہونے کا جذبہ کہیں دیکھا ہے نصار ہونے کا جذبہ ہے آج لوگوں کی حالات ایسے ہوگئے درے سہمے ہوئے ہر کوئی ایک دوسرے کو ڈر کی میسے دیتا رہے ہیں میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لئے آمان ہے تیرے لئے آمان ہے تمہارا عقیدہ کیا ہے میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا اور آپ کو تھکاؤں گا بھی جو مجھے میسے دینا تھا ہمیں دے جی دو چیزیں یاد رکھیں ہر وقت حق بات اور دفاع اسلام نے جواب دینے کے لئے تیار رہنا ہے انشاءاللہ تیار رہنا ہے جب تمہارے جسم کے ٹکڑے کرنے کی بات آئے اور کہیں باندھ کر کے مارنے کی بات آئے تو میرے عزیزوں کیا کہو گے زبان پر کسی اور کا نام نہیں اللہ اکبر ہی ہوگا کیا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کا عقیدہ کیا ہے اللہ سب سے بڑا عقیدہ ہے ہم جب پیدا ہوئے تھے ہمارے کان میں بھی سب سے پہلے آواز یہی آئے اور جب مرے گا ہمارے جنازے پر امام بھی یہی کہہ کر رکعت بانے گا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا عقیدہ ہے مسلمان کی زندگی پوری پیدا اس سے لے کر موت تک اس بات میں ہے اللہ کے علاوہ ہی کسی کو بڑا نہیں مانتے یہ جھکتے ہیں صرف اس کے نام پر جاؤ مسجدوں میں امام کو کوئی اور نام لے کر جھکا کر دکھائے اس قوم کو کبھی نہیں جھکے گی اور امام چاہے کسان کا بیٹا بھی ہو اللہ کا نام لے ہو تو بادشاہ بھی جھک جائے بے شد بے شد بے شد بے شد بے شد اللہ کا نام لے اللہ کا نام لے اللہ ہوا اکبر کہے وہ کسان کا بیٹا امام ہو اور پیچھے کھڑا ہوا بادشاہ ہو وہ جھک جائے بے شد شد لے لیکن اگر بادشاہ بھی اپنے نام سے جھکانا چاہے مجدد الف ثانی کو دیکھو سر اٹھا کر کھرادا ہے اپنے نام سے کوئی جھکانا چاہے یہ قوم کبھی نہیں جھک سکتی ہاں اللہ کے نام پر غریب بچہ بھی بڑے بڑے کو جھکا سکتا اللہ کے نام پر تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے یہ پیشانی ہمیشہ کہاں جھکی ہے اللہ کی بارکار ابھی میسیجز آنے لگے ہیں ہماری جماعت کے اندر موجود ان غداروں کے لئے میں میں سے دیتا ہوں جو منافقین ہیں اور کچھ تو ہماری جماعت سے تعلق ہی نہیں صرف جبا ٹوپی ہے ہاں چلے والے اور دیگر والے لوگ ان کے بارے میں بھی میں بتاتا ہوں حالات میں بہتے ہوئے کہنے لگے آجاؤ ہم بھی چلتے مندر کے ادھگاٹن چلتے بھائی چارگی قائم رہے گی بھائی چارگی یہ تو تم اپنا دین کھل کر کے آج بیان کر رہے ہیں پہلے سے دین تمہارا رہے ہی تھا کبھی رام نبی کبھی کرشن نبی کبھی پتانے کون کون نبی یہ ساری باتیں آتی رہتی ہوئے ہیں لوگوں کی چاپلوسی کے لیے وقت کے حکومت پر بیٹھے ہوئے چاپلوسی کے لیے ان کا فضلہ کھانے کے لیے دین تک بدل گئے مگر میرے عزیزوں نوجوانوں اتنی بات یاد رکھو تمہارا ایمان اتنا سستا نہیں ہے کہ پانچ سال کی نشیڑی حکومت کے ہاتھوں بیچ دو ہمارے بزرگوں کا ایمان یہ تھا مراد آباد کے کفایت علی کافی کو سات دن تک سات دن تک انگریز جسم پر استری پھیرتے تھے گرم استری پھیرتے تھے چمڑی جل گئی تھی اور جب رات ہوتی تھی جلی ہوئی چمڑی پر نمک چھڑکتے تھے پوچھتے تھے کفایت علی کافی آجا ہماری حکومت میں منصب دے دیا جائے گا اہدا دے دیا جائے گا اس وقت کفایت علی کافی کہتے تھے میرا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ چمڑی کے جل جالے پر میں اپنا دین کا سعدہ کر لو انگریزوں نے کہا پھر تیار ہو جاؤ سولی پر چلنے کے لیے خوشی خوشی قبول کر لیا سولی پر چڑھایا گیا ہے پھانسی کے پھندے پر جانتے ہو کفایت علی کافی اللہ ماہ کفایت علی کافی کو جب پھانسی پر لے جائے جا رہا تھا انگریزوں نے پوچھا تمہاری زندگی ختم ہو گئی اب بتاؤ کوئی آخری خواہش ہے کفایت علی کافی نے کہا ایک خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے ناتے رسول پڑھ کر کے جاؤں ناتے رسول پڑھ کر کے جاؤں اب پڑا بھی تو کیا خوب پڑا یوں کہا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب پناہ ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا سبانوں پر چلن رہ جائے گا یہ ہمارے آبا واجداد ہمارے بزرگوں کا دین ہیں جو چمڑی چھل جانے پر بھی میرے عزیزو دین کا سودانی کرتے تھے اور یہ تو پانچ سال دس سال کی بات ہے نا اکبر بادشاہ کی حکومت پتا ہے آپ کو چالیس سال سے زیادہ چلی ہاں مغل بادشاہ جو پورا دین بیزار گھر میں مندر بنا چکا تھا اور اس نے نیا دین قائم کر دیا دینِ الٰہی اور اس کے خلاف جو کھڑا ہوتا اس کو مار دیا جاتا لیکن حالات کو دیکھ کر کے ہو سکتا ہے عوروں نے خاموشی اختیار کی ہوگی وقت کا مجدد مجدد ایل فیسانی احمد فارود کی سر ہندی کھڑے ہو گئے جوانی میں کہا دین اس سرزمین پر اسلام کے نام سے کوئی ہوگا تو صرف آمینہ کے لال کا ہو کیا باب بے شک کسی اکبر کلایا ہوا دین نہیں چھلے گا اس پاداش میں آپ کو آٹھ سال تک گوالیار کی جیل میں رکھا گیا کیا ہوا ہمت ہار گئے جیل میں جانے کی در سے نہیں میرے عزیز آٹھ سال کے بعد تو بادشاہ بھی مر گیا اکبر بھی ختم ہو گیا اس کا دین بھی ختم ہو گیا اس کا بیٹا جہانگیر آیا تھا جب پوچھا گیا کہ یہ جیل کے حالات کیا ہیں گوالیار کے سنو حجیب بات ہے ایک کاسید آ کر کے کہتا ہے ایک مولوی کو آپ کے بابا نے آپ کے باپ نے آٹھ سال پہلے قید کیا تھا اب حالات ایسے ہیں سات سو قیدیوں کو تو اس نے جیل میں عالم بنا دیا ہے سبحان اللہ یہ دین اسلام کے شہدائی ہیں وہ صفائی ہیں وہ جہاں رہیں گے میرے مصطفیٰ کے نظام کی بات کریں جہاں ہوں گے حق کا اعلان کرتے رہیں گے آج تو ہم یہاں بیٹھے ہیں کل دار پر چڑھیں گے تب بھی یہی کلمہ کہیں گے انشاءاللہ نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے علچتے ہیں ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے بے شک 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 آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے در کے ساتھ جینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ضرورت ہے تو اس بات کی کہ شاعر اسلام کو کھل کر کے عمل کرو ٹوپیاں چھپا کر کے داریاں چھیلا کر کے نہیں آج کے دور میں ٹوپی رکھ کر کے جیو داری رکھ کر کے جیو اگر کوئی چڑتا ہے تو چڑے کوئی جلتا ہے تو چل کر مرے تم ننگے رہنے پر فخر کرتے ہو میں آمینہ کے لال کے اخلاق پر فخر کروں گا یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے یہ ہمارا مزاج ہو لوگ فیشنبل بن کر کے آج آدھی آدھی چڑیوں پہن کر باہر نکلتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی تمہیں حضور کی سنتوں پر کیوں شرم آئے ارے لوگ چوٹیاں رکھ رہے ہیں گبالیاں پہن رہے ہیں چوڑیاں پہن رہے ہیں مرد ہو کر پتہ نہیں بیچ کی مخلوق بن رہے ہیں اور تمہیں حضور کی داری رکھنے پر کیا شرم ہے کس بات کی شرم ہے حیاء کس بات کی بس بات اتنی ہے میرے عزیزوں تم جب حضور کو چھوڑ کر دور جاؤگے تو پھر پستی آئے گی پھر سنت آئے گی پھر تم مدد کا انتظار نہ کرو کسی اور غیبی مدد کا انتظار نہ کرو مدد کہاں سے آئے گی جب تم حضور پاک کے ان قدموں کے پیچھے چلو جہاں صحابہ چل کر گئے تھے مدد آئے گی انشاءاللہ آج بس بات میری اتنی ہے میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اتنی بات کہتا ہوں آج لیں ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اے نوجوانوں یہ اہد کر کے اٹھو اپنے لیے بہت جیئے ہیں ان کے لیے ان کے لیے بہت جیئے ہیں اب جینا ہے تو آمینہ کے لال کے نام پر جینا ہے یہ اہد کریں گے یا رسول اللہ دہن میں زبا تمہارے لئے بدن میں حجاب ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں زمین و زمو مکین و مکان چنین و چنان اور بنے دو جہاں لبائی کا یا رسول اللہ لبائی کا یا رسول اللہ لبائی کا یا رسول اللہ باخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين ایت پیلا خوصلہ شمر بز میں ہی تایت پیلا داما کتابر لی کا چاہ گمبہ دے آلہ حضرہ پیلا ایت پیلا خوصلہ کشم میں جب ان کی آمد بھول بھیجے سب ان کی شوقت پیلا خوصلہ اب تو مجھ سے خدمہ کی کدسی کہے پڑے رضا مجھ سے خدمہ کی کدسی کہے پڑے رضا مصطفی جان رحمہ پیلا خوصلہ شمر بز میں ہی تایت پیلا مصطفی جان رحمہ مصطفی جان رحمہ مصطفی جان رحمہ مطوبہ کرنے کی نیت سے پڑے استغفراللہ ایک دوسرے پر آتا ہے استغفراللہ استغفراللہ رضیتو رضیتو باللہ ربا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی و بالاسلام دین الہی میں نے توبہ کی اپنے پچھلے تمام گناہوں سے احد کرتا ہوں شریعت مصطفیٰ پر قائم رہوں گا ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا ہر برائی سے بچتا رہوں گا میں داخل ہوا سلسلے عالیہ قادریہ میں الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما قیامت کے دن ان کی جماعت میں حشر فرما میں نے اپنی جان اپنا مال اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لئے بیچ دیا بیچ دیا بیچ دیا میں نے اپنی گرگن ناموں سے رسالت کی حفاظت کی وقف کیا وقف کیا وقف کیا والانجیل والقرآن ومن اوفا بیعہدی من اللہ فاستبشرون بیعیکم اللذی بایعتم به وذالک هو الفوت العظیم الہ العالمین اس جلسے پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے کریم خدا اس جلسے پاک کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے ہمارے گناہوں کی بخشش کا سامان بنا دے مولا کریم اس میں جتنے بچے بوڑے مرد خواتین جوان حاضر آئے سب کی حاضری کو مولا قبول فرما اس جلسے سے نکلنے سے پہلے ہم سب کی بخشش کا اعلان فرما دیں اے اللہ اس پورے علاقے میں یا دور دراز سے جہاں سے آئے ہوئے ان مومنین مومنات میں کوئی بیمار ہے تو اسے شفائے کامل آتا جو بے اولاد ہیں انہیں ساہل اولاد عطا کر جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا کر جو مقروض ہیں ان کے قرضوں میں آسانیاں دے دے جو ناحق مقدم میں ان کو آزاد کر دے اے مولا ہم سب کو قیامت تک عاشقان مصطفیٰ کی نسل عطا فرما ہماری اولاد کو ہمارے خاندار کو بدعقیدہ اور گمرا ہونے سے بچھا لیں اے رب کریم ہماری ماں بہنوں بچیوں بہووں بیبیوں سب کو ہم نے تیرے حوالے کر دیا ان کی عزتوں کی طورت فرما خصوصیت کے ساتھ مولا اسلام اور سنیت کا بول بھالا فرما کفر و شرک کا موکالا فرما تیرے حبیب پاک کی شان میں دھوکنے والے گتوں کو آزاد علیم میں گرفتار فرما مولا ان کو دردناک آزاد میں گرفتار فرما اے کریم خدا فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما اے اللہ ان کے دشمنوں کو خائب و خاصر کر دے ان کے دشمنوں پر زمین کو ٹنگ کر دے مولا ان مومنین فلسطین کے رہنے اور استقامت والی قوت میں اور اضافات آزاد رب کریم ہماری دعاوں کو تیرے حبیب کے نالین کے صدق قبول فرما مولا نہ جانے یہ آنکھیں کب ہمیشہ کیلئے بند ہو جائیں مولا ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت دنیا کی حرافت سے بچانا مولا اقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھے جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا امن اللہ وملائکہ تہو یسلون علی نبی یا ایوہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم اللہ صلی علی سیدنا محمد وآلہ واتحیتون فیہا سلام وآخر دعوان من لعند للہ رب العالمین جب دمیں واپسی ہو یا اللہ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ لب جانی ہو بس لا الہ اللہ محمد وصور یا بولے او تلیر ہو جائے بولے